اسلام علیکم ناظرین حاضرین سامنے زمارے پیارے طلبہ سیکنڈ یئر میٹریہ میڈیک انڈرسٹریننگ کا یہ سیکنڈ لیکچر ہے ہم نے پہلے لیکچر میں کچھ میڈیسنز کو ڈسکرائب کیا کچھ ہم نے ان کے ٹریٹس کو بات کی اب ہم آتے ہیں مزید دوائیوں کی طرف وقتہ فضائع نہیں کرتے اب دوائیہ انٹی مونیوم ٹارٹ انٹی مونیوم ٹارٹ منٹل گروپ سے ہیں انٹی مونیوم ٹارٹ اس وقت دبا ہوتی ہے جب مریض کے کمزوری سوار ہوتی ہے یہ کمزوری تحضابوں کی کمزوری نہیں ہوتی یہ بات یاد رکھیے اور چونکہ بچے اور بوڑے کمزور ہوتے ہیں اس لیے بچوں اور بوڑوں میں کسرت سے استعمال ہوتی ہے اس میں میڈہ خراب ہوتا ہے بروکائٹس ہوتا ہے یعنی گلہ بھی خراب ہوتا ہے سینہ بھی خراب ہوتا ہے یہ نہیں سمجھ لیں کہ فیپڑوں اور میتے کے امبراز میں بہت زیادہ کام آتی ہے خانس نے سے بلکہ مقارش نہیں ہوتا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس فیپڑوں کا فالے چھوٹ چولا ہے ایسی عالت میں نقصیں پھیل جاتے ہیں جو چہرہ بہت زیادہ خون صاف نہ ہونے کوئی زنیلے کا ہوتا ہے غنود کی نمائیہ چیچک کی طرح کے مٹر کے برابر دانیں ہیزہ بھومے کمزوری خرقرانٹ والی خانسی جبکہ مطلی اس میں آتی ہے اور ایپی کاؤک نے کام نہ کیا تو اس کی جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں مسلس کا پلسا ٹیلا ہے سیپیا ہے ایسا فٹیڈا ہے چائنا کوکیلس ایپی کاؤک لارو سیلیسس اوپی ایم ڈسٹاکس جبکہ اس کی معمول ہیں ایپی کاؤک اس کی جو زیادتی مرض ہوتی ہے وہ مرتوب تھنڈے موسمیں ہوتی ہے رات کو لیٹنے سے گرنی سے بہت کپڑے پہننے سے یا اوڑنے سے موسم باہر میں یقائی موسم کے تبدیلی سے کھٹی ایشیا اور دودھ کے استعمال سہرکت کرنے سے جبکہ کمی مرض ہوتی ہے تھنڈی کھلی ہوا میں سیدھا بیٹھنے سے برغم نکھار نکالنے سے ڈکار آنے سے دائیں پہلوں کے بل لیٹنے سے تو اب امید ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے گی نیکس دوائی اپس میلی فیکا اپس میلی فیکا بھی اگین اینیمل کنگڈم میں سے ہے اینیمل کنگڈم کے اندر آپ کو بتا ہے ایک چیز ہوتی ہے ہرکت پھجیری یعنی اینیمل ظاہر کے ہرکت کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ سروائیو کرنے کے لیے ان کو کچھ چاہیے ہوتے ہیں جس طرح پلانٹ سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں پلانٹ ہر صورت میں آپ کو سروائیو کرتے ہیں تو ہم جب پلانٹ اینیمل کنگڈم کو پڑھیں گے تو انہیں چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا تو اپس میلی فیکا کے اندر کیا ہوتا ہے جو پیشن ہوگا اس کے اندر سوجن ہوگی جلن ہوگی اور اگر دماغی جو دماغی جلیوں ورم ہو جائے اور ٹنگ دار گھرم پیتا ہو جائے تو بچہ اور بچہ ایک دم چیخے جبکہ سرسام ہو تو اس میں یہ دوائی استعمال ہو سکتی ہے پیاس عموماً نورملی آچس میلی فیکا میں نہیں ہوتی تو اچھے چک خسر اور دیگر جلی مراس کے دک جانے کے بعد اثرات جبکہ اس دوائی کے علامات پائی جائیں بہت شاندار دوائی یہ تمام اقسام کے بخاروں میں پسین اور جد کی پشکیاں دلتے بتلتے رہیں بہت شاندار دوائی چھاتی میں پانی پڑھنے اور باری کے بخار میں دم گھٹا اور مریض آخری سانس تصول کرتا ہے بال چھونے سے پردرد بلہموم دماغی برم میں خود بخود اثار نکل جائیں تو اس کی ہم دیکھتے ہیں جو زیادتی مرضی سونے کے بعد گرم کورا ناقابل برداشت ہوتا ہے گرمی ہر صورت نہ مافق ہوتی ہے چھونے اور دبانے سے بات تو پہلتا ہے پہل میں جبکہ کمی مرض ہوتی ہے کھولی ہوا میں کپڑا اتارنے سے ٹھنڈے پانی میں نہ رہے ہیں مکہ مافق میں اس کا مصلحہ جو ہے وہ کاربولک ایسڈ ہے کینترس ہے اپی کاؤک ہے لیکسس ہے لیکٹک ایسڈ لیٹرم اور نیٹرمیو جبکہ اس کے مجزاد رسٹوکس ہیں جبکہ معاون دبائیوں میں نیٹرمیو اور برائٹ اکار میں اس کے بعد اگلی دبائی جو وہ پھر اگین ہم دیکھتے ہیں وہ منرل گروپ سے آرسینیکم الپا ہے آرسینیکم الپا کے اندر جو سب سے پرامننٹ چیز ہوتی ہے ہوتی ہے خراب ہو جاتا ہے تو شدید بیچینی دماغی جسم میں طاقت رہتی ہے مریض متواتر کرتا ہے جب طاقت جواب دے جاتی ہے تو مردہ ہو جاتا ہے مردہ کی طرح پڑ جاتا ہے شدید اور یکدم کمزوری اور نقاط ذرا سیر کا سنتائی کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور مریض اپنی سکتم پیدا ہونے لی حالت پر حرام ہوتا ہے ناب بجھنے والی پیاز جو بار پر لگتی ہے لیکن تھنڈا پانی پینے کو دلی کرتا ہے لیکن تھنڈا پانی سے علامت ہے اور خراب ہوتی ہیں سردی اور سرد چیزوں سے تمام تو کالی بڑھ جاتی ہیں لیکن صرف سردرد کو آرام ہوتا ہے جلن تمام جسم میں آگ کی طرح جلن ہوتی ہے آرسینیکم الپا کے ایک اور خاص بات ہے رات کو ایک سے تین اور تپیر کو بارہ سے دو بجے کے دل میں اس کا حمل ہوتا ہے خوف مات کا خوف اکیلے رہنے سے خوف سولش والے آزا تمام اخراجات شدید بدکودار اور تضابی ہوتے ہیں آئس کریم برف کا پانی کے برے اثرات سوجنے خصوصا پاؤں پر دورہ دار امراض کھانے پینے گواد بیعق وقت قیع اور تست پاکانے کے بعد شدید کمجوری جتنی تکلیف شدید اسی نسبت سے جملہ علامت شدید خصوصا بے آرامی اور مات سے خوف اگر ہم اس کی موڈیلیٹیز کو دیکھیں کمی زیادتی کو دیکھیں تو اس کی زیادتی ہوتی رات کو خصوصا آدھی رات کے بعد سردی سے تھنڈی اشیاء کھانے یا پینے سے دائیں پہلوں میں نید سے بیدار ہونے پر تھنڈی جگہ میں جانے سے تھنڈی ہوا میں پینے کے بعد مشقت سے لیٹتے وقت سر نچا کرنے سے پھلوں سے دودھ سے شراب سے اوپر چڑھنے سے حرکت کرنے کے بعد خواب کے دوران میں پخانہ پھرنے کے دوران میں پہ کرنے سے جبکہ کمی مرض میں گرمی سے سر انچار اپنے سے گرم گرم پینے سے نیچے پی جانے جانے سے گرم اشیاء سے اندھیرے سے کمرے میں لیٹنے سے گرم انگیٹی کے نزدیک لیٹنے سے معاون اس کا ایرم سٹیوہ ہے مسلح اس کا اوپی ایم کاربوویچ چائنا ہیپر سلف نکسو امیکا چینینم سلف کیمفر یوفریزیا گریفائیٹس آئیوڈیم ایپی کاؤک مرکیورس نکس ماسکارٹسٹا سلفر ٹو بیکم ور ایٹر ملومی مزید اگر ہم کوئی اس میں دیکھیں تو بہت انچی پوٹینسی میں اگر اس کو ورن ایم یا ٹی ایم یا فکٹی ایم یا ایون سی ایم میں بھی اگر اسی مرتے ہوئے مریض کو اسپیشلی کینسر کا مریض کو دے تو اس کا مرناس آنہ جاتا ہے اس کے بعد اگلی جو دوائی ہمیں جس کو ہمیں سٹیڈی کرنا وہ ہے بربراس ٹیلکرس جگر کے امراض کے لیے شاندار دوائی ہے لیکن یہ ہومیپیتی کے اندر سب سے زیادہ پشاپ کے نظام پر استعمال ہوتی ہے ہم اس کی گائیڈنگ سیمٹمز کو دیکھیں گے کہ پشاپ کے نظام پر اس کا خاص عمل ہے اور نمائے علامات کمر میں گردوں کے مقام پر درد ہے جو مستقل طور پر قائم رہتا ہے مستقل کمر درد کی مشابہت رس ٹاکس سے ہوتی ہے مگر پشاپ کی علامات رس ٹاکس میں نہیں ہوتی اس میں صرف پی این ہوتا ہے گردوں کے مقام پر دکھندار درد اکڑا اور سنہانا وغیرہ جو سبب اس طرح میں سیلیاں اترنے جھڑکے دار حرکت مستر موٹر سے نیچے چلانے لگانے سے زیادہ ہوتا ہے گردوں کے مقام پر برگلے اٹھنے کا احساس ہوتا ہے بائیں گردے کا پولنجی درد ہوتا ہے دردیں مسانے اور آلائے تناسل کی طرف جاتی ہیں پشاپ کر چھوٹنے کے بعد شدید درد بھگندر اور بھگندر کے آپریشن کے بعد کی تکانی دردیں ایک مرکز سے چاروں طرف پھیلتی ہیں بائیں کی دردیں گھٹیاں کی دردیں پشاپ کی تکانی اب اگر اس کی ہم کمی زیادتی کی طرف دیکھیں اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پلانٹ کنگڈم سے ہو ٹھیک ہے تو پلانٹ کنگڈم کی جو بہت ساری میں نے آپ کو ٹریڈز بتائی تھی وہ آل ریڈی اس کے اندر موجود ہیں اس کی جو زیادتی مرض ہوتی ہے وہ حرکت کرنے سے کھڑا رہنے سے کیونکہ ایسے کرنے سے پشاپ کی تکالیت پیدا ہو جاتی ہیں یہ بڑھ جاتی ہیں جبکہ اس میں جو کمی ہوتی ہے اور پھلی ہوا میں ہوتی ہے اس کی جو اصلاح کرتی ہے اور کیمپ فور اپیر ایڈ ہوتی ہے تو یہ ہماری جو میڈیسن ہے برپرس پلگرس ہے اور برپرس پلگرس پلانٹ کنگڈم سے تو آپ پلانٹ کنگڈم کے ٹریڈز کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں آپ کچھ نہ کچھ ایڈ کر سکتی ہیں اگلی طرح یہ پلمبو میٹیلیکم ہے پلمبو میٹیلیکم میٹیلیکم ہے میٹل سے ہے جس طرح کہ میں پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میٹلز کی ایک خوبی جو تھی ہوتا شدید قبض تو پلمبو میٹیلیکم کے اندر بھی جو آغاز ہوتا ہے وہ پیٹ نما پیٹ کشتی نما یعنی اندر کو دساؤں ہوتا ہے ناف اندر کی طرف کھشی ہوئی جیسے کہ ناف کے ساتھ دوری بندی ہو اور ریڈ کی طرف کھچاؤ پڑڑا اور یہ کھچاؤ اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے گویا ناف کچھ کر بھی گیٹی کے ساتھ نہیں دی چنانچہ پیٹ کا اندر کی طرف دساؤ کا مریض کو بھی آساز ہوتا اور دیکھنے والا بھی یہ دیکھتا ہے یہ قیفت کولنج رہن کی تکالیف قبض قرضی ہے کہ ہر قسم کی تکالیف میں جو پلمبو کو طرف کرتی ہے وہ موجود ہوتی ہے عموما شدید قبض ہوتی ہے اور پخانہ گولگل مینی ہوگی سخت اور سیار ارکاتا ہے قبض کے ساتھ عموما درد ہوتی ہے اور ایسا احساس ہوتا ہے کہ مقد میں ڈوری بندی ہے اور کوئی اوپر کی طرف کھیچ رہا ہے یعنی پیٹ کی طرف کا احساس ہرنیا کے پھسنے پر اندھریوں کے ایک دوسرے میں پھسنے پر شدید قولنجی دھردیں اور پخانے کی قیعہ اور پیٹ اندر دھزا ہوا مسوروں کے کناروں پر بازے طور پر نیل لکھی ہو فالج کلائی کا فالج فالج اور ارزا کا بہت جز سوکنا فالج اور پور حص آزا کے چھونا پر داشتنا ہو قولنج اور نیچلے دھرد کا فالج جرکان اور پیٹ کی علامہ اس کی جو زیادتی ہے وہ رات کو حرکت کرنے سے کمی مرض مالش کرنے سے تیز دبانے سے جسمانی ہے میند سے لیکن آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے یہ میٹیلکم گروپ سے میٹل سے تو میٹل کی جو بہت ساری باتیں میں آپ کو بتائی تھی ان کو اپنے زیادہ رکھنا وہ آپ سندھر ایڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے پلانٹ کیڈم سے تھوجہ اوکسیڈینٹلیس اس کو ٹری اپلائیزی کہا جاتا ہے لاہور میں پنجاب میں عام لگا ہوتا ہے لیکن جو ٹری ہم استعمال کرتے ہیں مسوں کو کٹنے کے لئے وہ نورملی بیس سے پچیس سال پرانا ہونا چاہیے پھر اس کا ایفرد زیادہ ہوتا ہے مور پنک کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے تھوجہ کے بارے میں کہا جاتا ہے پرانی سوزا کی زہر قدور کرنے کے لیسے پہلی دوائی ہے گوبی کے پھول کی معنی موکے یا مسے سوزا کے تب جانے غلط علاج کے دباہ دینے سے بد اثرات خاکیسی صورت میں ظاہر ہیں حتیٰ کہ تبس چیچک کے ٹکے بد اثرات خاک پرانے ہوئے یا تازہ چاہ کے بد اثرات مقدم نرم گومڑ آزائی تناسب موکے بائیں کن پٹی ہوئے درد جیسے کوئی ٹریٹ ٹھوک رہا ہے جس جگہ کپڑا پڑا وہاں جلد پشک مگر جہاں جلد ننگی وہاں پسیل ہیں یہ اس کی خاص بیڈنگ سمٹم ہے یعنی اور کوئی علامت آپ کو نہ سمجھ جاتی ہو کہ اگر کپڑے والی جگہ پر پسینہ اور بغیر کپڑے والی جگہ وہ خوش کیا تو اس کا مرتبہ ہے وہ دوائی تھو جائے سرک موسم میں تمام علامات میں زیادتی بلندی سے نیچے گرنے کے مقواتر خوابیں عجیب احساسات جیسے جسم کی شگہ بنا اور کھوکر سے ٹوٹ جائے گا یہ یہ کہ پیٹ میں کوئی زندہ جانمت موجود ہے اس کی جو کمی زیادتی ہے اور رات کو بستر کی گرمی سے تین مجھے صبح اور تین مجھے شام کو تھنڈی مرتوب ہوا سے صبح کا ناشتہ کھانے یا کافی پینے یا ٹکل کھانے سے کمی مرز پائیں پہلوں میں ٹانگے یا بھاؤس کینے سے اس کی جو اصلاح کرتا ہے وہ مرکیورس، کیمپور اور سپنن جبکہ معون میں اس میں میٹورینم، سیبٹیلا، سلیشیا، آرسینیکم البا اور نیکٹمسل کے مرکیورس، سلیشیا، سلیشیا، سلیشیا